سلام فرمندے فرمندے سلام عزین اسلے غیور جامندے جامندے سلام فرمندے فرمندے سید علی دحیے نمدی خاشک را خندے سلام فرمندے جان جانم امام زمانم مہر و ماہم امام زمانم مہر جانم امام زمانم روح آلم آقا تیرے بغیر یہ دنیا بیکار ہے کاروں میں روشنی پھولوں میں دل کشی تم سے ہی بہار ہے سلام فرمندے پیرے برہ برہو خسی دعا کر دے سلام فرمندے ہم کو شہادت کا جذبہ کا کر دے سلام فرمندے آجائیں امام آجائیں سب ہی تیار ہیں سب پہسانار ہیں سب ہی علمدار ہیں ہم علی ابن مہزی یار ہیں آقا اس چھوٹے سے سن میں بھی ہم فوجی کے سردار ہیں سلام فرمندے پیرے برہ برہو خسی دعا کر دے سلام فرمندے ہم کو شہادت کا جذبہ کا کر دے سلام فرمندے ہشی ہوئی اور اچھا لگا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے دوبارہ داخلہ لے لے سایچی اور آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں آتر دوبارہ شکریہ کامی گئے پا کے آئیے مجھے آج اپنا سکول یاد آگیا جو ہمیں سکول میں بتایا جاتا تھا وہ آج ہمیں دوبارہ سو دھو رہا ہے بہت اچھا لگا اور خاص طور پر ایک بچی جی اور انگلیش بہت فرابانی سے بول رہی تھی تم تھی تو اس کے لیے کار دفتہ آئے ہیں اور سب نے بہت اچھا بتایا البتہ جیسے جیسے کلاس نیچے آتی چلی گئی ایسے ایسے ایتماعات کی فروڈیشی کا مینر لی لگی وہ بولت جیسے جیسے یہ بولت جائیں گے ایتماعات بڑھتا چلا جائیں گے تو یہ فطری مسئلہ ہے اور وقت سے ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جربے سے ہوتی ہیں انسان بہت ساری چیزیں دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے اور اس پورے عمل سے جو وہاں سے یہاں تک ہم نے دیکھا اور آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ خود یہ بنانے میں ابھی آپ نے کسی کوڑرنگ کے کسی پورتل کا آپ نے پیپسی کا اپنے گناہ اس میں لگایا ہے تو اسی طرح بہت محنت ہوئی ماشاءاللہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ کے جو جو آپ کو پڑھاتی ہیں ہماری دنے ان کی تربیت اور ان کا سکھانا محسوس ہو رہا ہے کہ محنت ہو رہی ہے ہماری جانب سے جو میڈم میڈم نسا اور ان کی شہور اور احمد جو آپ کے پاس ہے یہ کوشش کب ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر اچھا معاشرے کا تعلیم یافتہ فرد بنائیں ساتھ میں آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں آپ اچھے شہری بنیں ایک اچھے مسلمان بنیں اور ایک اچھے سنی بنیں ایک اچھے شیعہ بنیں یعنی آپ جس بھی مسرک بکتب کے ہوں جس بھی دین کو مانتے ہوں بلکہ اگر کوئی ہندو ہے تو میں کہوں گا ایک اچھا ہندو بنیں تو مسئلہ یہی ہے بیج والا میں نے اس لچے سے پوچھا کہ بیج کہاں چلا گیا تو بیج جو اس نے اتنا بڑا درخت بنا دیا اور پھر اس درخت سے خل اور پودے نکل گئے پھول نکل گئے اس بیج نے اپنے آپ کو ختم کر دیا یعنی وہ ختم ہوگا تو ایک ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی خاطر جینا اور مرنا پڑتا ہے دوسرا کی خاطر اپنے آپ کو ختم کرنے والے ہی زندہ رہتے ہیں تو بہت اچھا عمل ہے اشاءاللہ ایک دبا پھر آپ سب کے لئے